نمسکار دوستو امید ہے آپ سبھی لوگ بڑیا ہوں گے آج کی اس مہراتن میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے یہ مہراتن آپ کو سکھا دے گی ہندی پیڈاگوجی ہو یا کوئی بھی پیڈاگوجی ہو آپ کو حل کیسے کرنا ہے اس مہراتن کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ جرور لگے گا کہ ہاں ہم پہچاننے لگیں گے چیزوں کو اور ہم پریشنوں کو کافی حد تک سیکھ گئے ہیں تو یہ مہراتن کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی کمپلیٹ مہراتن دیکھیں گا ویڈیو کو اگر لائک سیئر سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ابھی تک سیئر نہیں کیا جتنے لوگوں نے ابھی تک سیئر نہیں کیا سیئر کر دیجئے فٹا فٹ سے ویڈیو کو اور لائک کا بٹن جنہوں نے نہیں دبایا سیر نہیں کیا کر دیجئے سیر کرنا بلکل بھی نہ بھولا کریے کیونکہ سیر کرنے سے اور لوگوں تک جانکاری پہنچتی ہے چلیے کلاس کو شروع کریں بلکل مجھے دار طریقے سے سیکھیں گے پرشن آپ کو دکھ رہا ہوگے سکرین پر بھاسا کی کچھا میں بھاسائی کھیلوں کا آئیوجن مکروف سے کیوں ہوتا ہے بھاسا کی کچھا ہے اور وہاں پر جو بھاسا کے کھیل بھاسا کی کھیل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا بھاسا کی کھیل کہتے ہیں آپس میں کیا کیا جائے باد بیوات پر تیوکتہ رکھ دی جائے آپس میں انتاج چھڑی کھیلنے کے لئے بچوں سے کہا جائے یعنی یہ سب بھاسا کی کھیل ہیں اب کہہ رہا ہے بھاسا کی کھیل جو ہوتے ہیں ان کا آئیوجن مکروف سے کیوں کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اب بھیکلپو کو دیکھتے ہیں بھاسا سیکھنے کی پرکریاں میں سو بھاوکتہ لاتا ہے یعنی بھاسا سیکھنے کی پرکریاں تیج ہوتی ہے مطلب کی بھاسا سیکھنے کی پرکریاں بچے کو ایکٹیو کرتا ہے بچہ سکری ہوتا ہے بھاسا جو ہے بہت آسانی سے سیکھ لیتا ہے اور سیکھنے کی پرکریاں میں زیادہ بادہ نہیں آتی سو بھاوکتہ آتی ہے یعنی اپنی آپ سے وہ سیکھنے لگتا ہے دوسرا کہہ رہا ہے آنکلن کا کام کرتا ہے کبھی بھی آپ کو دیکھیں آنکلن کبھی بھی آپ کو نہیں کرنا اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو آنکلن کی بات اگر دیکھیں تو دوسرا بکلپ کٹ جائے گا نہیں ہوگا دیکھیں جو اس لاتا ہے یہ روچکتہ لاتا ہے یہ important نہیں ہے زیادہ اب آپ کو دیکھنا ہوگا یہ بھی بکلپ ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ اس پرشن کے ادھار پر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ابھی بتاتے ہیں ادھاپک کے کام کو سرل بناتا ہے ایسا بھی کہنا کہ سرل بناتا ہے یا نہیں بناتا یہ سب چیزیں مہتپونڈ نہیں ہیں اب تیسرا بکلپ اس لیے نہیں ہوگا کہ روچکتہ لاتا ہے اور جو سلاتا ہے روچکتہ تو لائے گا لیکن جو سلاتا ہے یہ کہنا غلط ہو جائے گا اس کے علاوہ بچہ ایک ٹو کہاں پر سب سے زیادہ ہے اور سیکھ کہاں پر رہا ہے دو بکلپ دیکھ رہے ہیں سب سے اچھا بکلپ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے سیٹیٹ کی پریچھاؤں میں تو سب سے اچھا بکلپ آپ کو کہاں دیکھ رہا ہے پہلا بکلپ آپ کو سچ سے اچھا دیکھ رہا ہے یعنی کہاں کر رہا ہے بچہ جو ہے بھاسا سیکھنے کی پرکریاں میں صوبہ وقتل آ رہا ہے یعنی صوبہ سے وہ سیکھ رہا ہے اپنے آپ سے وہ سیکھ رہا ہے بچہ جب اپنے آپ سے ایکٹیو ہوتا ہے وہ زیادہ مہاتپونڈ ہوتا ہے یعنی اس کے صبحاؤں سے اپنے آپ سے جب ایکٹیویٹ ہوگا تب زیادہ مہاتفون ہوگی چیزیں نہ کہ کسی تیچر کے دورہ کسی اور گائیڈنس کے دورہ بچہ سیکھیں تو یہی انسیب بات کرتا ہے بچوں کو سویام کیا ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے پیاجے صاحب بھی کہتے ہیں بچے ایک ننھا بیگیانک ہے تو یعنی کہ ساری چیزیں بچہ سویام کرتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز دیکھ رہی ہوگی یہاں پر ماتر دکھانا ہے یہاں پر ماتر کیا دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا ماتر سبد کیول یہ غلط چیز ہے کیول ماتر کہنا یعنی یہ غلط بات ہے بھاسا سکھنے کا آنکلان کرنا ماتر یعنی کیول کی بات یہاں بھی کر رہا ہے انلی کی بات کر رہا ہے یہ بھی غلط ہو گیا تو آپ کیسے الگ کرنا ہیلیمنیٹ کرنا ہے ساہیت کپرتی بچوں میں روچی جاگرت کرتا ہے ساہیت کپرتی یعنی کسی ایک بیسے کے پرٹکولر بیسے کی بات کر رہا ہے ساہیت کپرتی کیول ایسا نہیں کہیں گے کیول ساہیت کپرتی یعنی روچی اتپن ایسا نہیں بچوں کا سروانگین بکاس کی بات کرتا ہے سروانگین بکاس کی بات کرتا ہے یہاں پر ساہیت کی بات کر رہا ہے یعنی سروانگین بکاس نہیں ہو رہا ہے یہاں پر بچے کا ایک پچھے کا بکاس ہو رہا ہے بچے کا جب بھی ایک پچھے کے بکاس کی بات کرے گا وہ بکلپ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا یہ بکلپ بھی غلط ہوا تو آپ کے دوسرا تیسرا چوتھا تین بیقلپ تو غلط ہوئے آپ کے پاس کونسا بچتا ہے پہلا بیقلپ بچتا ہے بہت بڑی بیقلپ دیکھ رہا ہوگا بہت بہت بڑی بیقلپ دیکھ رہا ہوگا تو آپ کا یہ جو نمبر ہے یہ ایک دم سٹیک ہو جائے گا بہت بڑی آنسر کر رہے ہیں آپ لوگ ایک بار جارہ لائک سیئر کر دیجئے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا لائک سیئر نہیں کیا کر دیجئے فٹا فٹ سے اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا بٹن دبا جیجئے کہنا نہ پڑے دوبارہ فٹا فٹ سے جائیے چینل کو سبسکرائب ابھی کریے بھاسا کا اشتیتو ایم بکاس دیس کے باہر نہیں ہو سکتا جو بھاسا کا اشتیتو ہے کس کے باہر نہیں ہو سکتا کہہ رہا ہے پریوار کے باہر ساہیت کے باہر سماج کے باہر یہ اب بیدیالے کے باہر دیکھیں پریوار آپ کا ساہیت آپ کا یہ تینوں چیزیں ک��ے مل لیں ہیں یہ سبھی چیزیں مہتے پوہر ہیں یہ سبھی مہتے پوہر ہیں یہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی سماج میں یعنی سسلائیریشن میں بچہ سماج سے سیکھتا ہے یہ کون کہتا ہے تو بچہ جو سماج اسے سیکھتا ہے اس کی باتایکٹی صاحب کرتے ہیں بائیگوسکی صاحب اسی لگی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں اسی لگی یعنی سوسل کلچر لینگویج جب بھی بات آ جائے سماج کی تو بچے کو سماجی طور پر بچے ایکٹی Bengtiv ہوتا ہے سماج اسی بچہ چیزوں کو گرہنڈ کرتا ہے یہ بائیگوسکی صاحب کرتے ہیں یعنی سماج کی سنسکرتگی اور بھاسا کی بات ایک پریشن بہت بنتا ہے یہ پریشن کافی لوگوں کے غلط ہوئے تھے ہم نے کمیونٹی میں پوشٹ کیا تھا ایک پریشن پہنچا تھا آپ لوگوں سے پہلے بچے کے اندر جو بیچار ہوتے ہیں وہ جنمجات ہوتے ہیں یا بچہ بیچار بار میں سیکھتا ہے تو کافی لوگوں نے غلط کافی لوگوں نے نہیں لگ بگ نبے پردسل لوگوں کے جواب غلط ہے تو بچہ بیچار سے پہلے سیکھتا ہے یہ بائی گوزکی صاحب کہتے ہیں اور بچہ بھاسا سے پہلے سیکھتا یہ پیاجے صاحب کہتے ہیں لیکن دونوں یہ چیز کو جرور مانتے ہیں کہ بچہ بیچار اور بھاسا کا آپس میں انتہ سمندھ ہے یہ دونوں بھائی گیانے کی بات مانتے ہیں کہ جو بھاسا ہے اور بیچار ہے لیکن بچہ بیچار جو ہیں وہ پہلے بچے کے اندر آتے ہیں تو پہلے بیچار آتے ہیں بعد میں بھاسا کا ڈبلیمنٹ جب ہو تو بھائی گوزکی صاحب کی کتھن ہے یہ دھان رکھیں گے کیسے یاد رکھیں گے آپ کو اگر بات کرتا ہے پہلے بیچار کی جب بات کرے گا تو بیچار سے آپ کو دکھ رہا ہوگا بی سبد یعنی بی کمل لب وا سبد وا کمل لب بائی گوز کی جب پہلے وا سبد آ جائے تو وہ بائی گوز کی گو جائے گا سمپل سی پریباسہ کیا کرنا آپ کو پہلے وا دیکھیں یعنی پہلے بیچار کی بات کرے بعد میں بھاسا کی بات کرے بائی گوز کی اور پہلے بھاسا کی بات کرے بعد میں بیچار کی بات کرے وہ ہو جائیں گے جین پیاجے صاحب امید آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے ہیں تو لائک ٹھوکو نا چلو آنگے چلتے ہیں اس کا انصر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا آنگے دیکھو کسی سماویسی کچھا میں کون سا کتھن بھاسا سچھن کے صدانتوں کے انکول ہے سماویسی کچھا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں سماویسی کچھا ایسی کچھاؤں کو بولا جاتا ہے جہاں پر ہر پرکار کا بدیارتھی ہوتا ہے ہر پرکار کے بدیارتھی سے آسے کیا ہے جہاں پر بکلانگ بدیارتھی ہو سکتا ہے کمجور ہو سکتا ہے بہت بدھیمان ہو سکتا ہے بیبین بھاساوں ہو سکتا ہے بیبین سنکرتیوں سے جڑا ہوا بدیارتھی ہو سکتا ہے یعنی سماویسی کچھا اور سماویسی کچھا کی بات کرتے ہیں انسی اپ میں یہ بات ہوئی ہے کہ سماویسی کچھائیں ہونی چاہیے یعنی کی سماویسی کچھائیں اس بارے میں انسانسا کرتا ہے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ بچوں کو ڈیوائیڈیشن رول نہیں لگنا چاہیے ڈیوائیڈیشن رول مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ ڈیوائیڈیشن رول کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو الگ الگ نہیں بیٹھالنا ہے کیا کرنا ہے بچوں کو الگ الگ نہیں بیٹھالنا یعنی بدھیمان بچوں کو الگ اور کمجور بچوں کو الگ یہ نہیں کرنا ہے بچے کو کیا کرنا ہے ایک ہی کچھا میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی ستھان پر سبھی بچوں کو رکھنا ہے چاہے وہ بکلانگ بچہ ہو چاہے وہ بہت بدھیمان بچہ ہو چاہے وہ پاگل بچہ ہو چاہے بہت کمجور بچہ ہو تو سماویسی کچھا اسی بارے میں ترکت دیتا ہے اب یہ کہتا کیا ہے سماویسی کچھا میں کون سا کتھن بھاسا سچھڑ کے سدھانتوں کے انکول ہے جو سماویسی کچھا ہے اس میں جو کون سا سدھانت ایسا ہے جو بھاسا سچھڑ کے سدھانت جو ہیں انکول ہے پرنٹ سمبردھ ماحول بھاسا سکھنے میں مدد کرتا ہے یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے اب یہ پرنٹ سمبردھ ماحول کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بدیالیوں میں دیکھا ہوگا بہت سے چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں پرنٹ بنی ہوتی ہیں چڑیا بنی ہوتی ہیں پرنٹ پودے بہت سے چیزیں بنی ہوتی ہیں چتر کے مادم سے تو پہلی اور دوسری کچھا میں بچوں کو کس مادم سے سکھایا جاتے ہیں یہ پرشن یہ بھی بنتا ہے جو پہلی اور دوسری کچھا کا بچہ ہوتا ہے اس کو کس چیزے تو بچے کو کسی کثن کے مادم سے نہیں بلکہ چتر کے مادم سے سکھانا چاہیے اور چتر کے مادم سے اس کے نجی جیون سے جوڑ کر کیسے چتروں کے مادم سے پررنٹ میں جو چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں ان کے نجی انبھوک کو اس میں سامل کر کے بچے کو سکھانا چاہیے جس سے بچہ جلدی سیکھ جاتا ہے یعنی بچہ زیادہ سکری ہوتا ہے یعنی بچے کا سکری ہونا بچے کے نجی انبھوکا ہونا یہ چیزیں مہاتپور ہے سکریتا بچے میں رچنات مکتا ہونا یہ مہاتپور چیزیں اگر بچے کو رٹنے کی بات کہی بچے کو گھر گرہ کار دینے کی بات کہی جائے یا بچے سے کسی ایک پرٹکولر کی بات کی جائے اس وقت جو سکھا ہے آپ کی وہ پوری کی پوری چھاتر کے اندریت ہے یعنی student main ہے یعنی student کیا ہے جو چھاتر ہے وہ کے اندری میں رکھا جاتا ہے ادھیاپک کے والے گائیڈر کا کام کر رہے یعنی ادھیاپک کے والے بچے کو ایک دسا دینا باقی سارے کام بچے سویم بچے کو کرنے دیے جاتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا ہے اب یہاں پر پہلا بیکلپ زیادہ اچھا لگے گا لیکن آنگے دیکھو اگلی بیکلپ میں کہہ رہا ہے بچے اپنے انبھو کے ساتھ بچے اپنے انبھو کے ادھار پر بھاستہ کے نیم نہیں بنا سکتے یہ کہہ رہا ہے نیم نہیں بنا سکتے نہیں کی بات کر رہا ہے تو یہ تو آپ کا افسان ہو نہیں سکتا بھاستہ بیدیالے میں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ بھاستہ بیدیالے میں رہ کر ہی رہ کر ہی ارجیت کی جا سکتی ہے یہاں پر رہ کر ہی یعنی کی جو بھاستہ ہے نا ایسا تھوڑی نا بچے بھاسا کہ کچھ نیام گھر سے بھی سیکھ کے آتے ہیں یہ پریشنہ بھی بنتا ہے بیاکرن کے نیاموں کا گیان بھاسا بکاس کی ایک گتی توریت کرتا ہے دیکھیں بیاکرن کی بات آپ کو کر دے تو اس کافصن کو ترانت اڑا دیجئے گا بیاکرن کی بات ہمیں نہیں کرنا کبھی بیاکرن کی بات نہیں کرتا کی سبد کا پریوگ ہو جائے کی سبد کا پریوگ ہو جائے only سبد کا پریوگ ہو جائے یہ نکاراتمک ہے امید ہے سمجھے ہوں گے آپ تو پہلا افصن کیا کہہ رہا ہے print سمرد ماحول سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے print سمرد ماحول تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا یہ نمبر ہو جائے گا چلیے آنگے پراتمی کے اس طرح پر بیدیارتیوں کے بھاسا سچھن کے سندر میں کون سا قتھن صحیح ہے جو پراتمی کے اس طرح ہے اس میں جو بیدیارتی ہیں ان کے جو بھاسا کا سچھن کے سندر میں کون سا قتھن صحیح ہے ستت روپ سے کی جانے والی ٹپڑیاں ایوہم انورت ابھیاس بھاسا سیکھنے میں رچی اتپن کرتے ہیں یہاں پر ایک چیز آپ کو دیکھ رہی ہوگی انورت ابھیاس اس کی بات اگر کر دے ابھیاس کی بات تو آپ کو ترند بکلپ کو کار دینا ہے اب بھیاس کی بات کریں بکلپ یہاں پر دھناتمک پہنچ رہا ہو سکاراتمک ہو بکلپ پاجیٹیو چیز میں پہنچ رہا ہو تو آپ کو ترند اڑا دینا ہے یہ چیز آپ کو چیک کرنے ہے کہ یہ پریشن پونچ کی سندرب میں رہا ہے ناکاراتمک یا سکاراتمک آپ کو جب سکاراتمک پہنچے گا تو یہ اب بھیاس کی بات کرنا رٹنے کی بات کرنا ناکاراتمک ہو جائے گے ٹھیک ہے نا تو یہ پہلا بکلپ آپ کو ہو نہیں سکتا دوسرا دیکھیں بچے سمرد بھاسی پریویس سے سہج روپ سے سوتا بھاسا دیکھیں سوتا کی بات کر رہا ہے یعنی ہم نے ابھی کہنا تھوڑ دیر پہلے بچے کو سوتا سیکھنے دینا چاہیے تو وہ بھی کس پرکر سے پریویس سے تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے بھاسا کی جو پریویس ہیں وہاں سے بچہ سویم چیزوں کو ارجت کر رہا ہے سیکھ رہا ہے یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے بچوں کی بھاسای سنکلپناوں اور بدیالے کے بھاسای پریویس میں بھاسا سیکھنے میں مدد کرے گا نہیں کہہ رہا ہے کہ جو بچے کی بھاسا کی سنکلپنا ہے اور جو بدیالے کے بھاسا کی پریویس کی جو بیرہ دھواسی ہے یعنی بدیالے میں بچے میں بیرہ دھواسی ہونا یہ بھی غلط چیز ہے بیرہ دھواسی سے بچے کیسا سیکھ پائے گا بیرہ دھواسی تو ہی نا بچے کے گیان کا پریوگ کرے کہ دھیاپک کو سکھانا ہے نہ کہ بیرہ دھواس ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بچے کا اگر کوئی پیانر دیکھیا ہے تو اس کو بیرہ دکر تو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ چیز بھی غلط کہہ رہا ہے اب چوتھا کہہ رہا ہے بچے بھاسا کی جٹل اون سمرد سنرچناؤں کا گیان بدیالے میں ہی ارجید کرتے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہی سبد یہ اس پریشنے کا غلط انصر ہو گیا تو یہاں پر یہاں پر اس کو کاٹنا ہے تو آپ کے پاس بچہ بیکلپ نمبر دو یعنی آپ کا جواب کیا ہوا اس کا جواب آپ کا بی ہو جائے گا کیونکہ کہہ رہا ہے بچہ جو ہے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آنگے دیکھئے گا لکھنا کیا دوستو ایک کوششن آپ کو دیکھ رہا ہوگا لکھنا ایک تینے کی بات یہ تھا جو لیٹر ہوتا ہے لکھنا کیا ہوتا ہے لیٹر کسی کو لکھا جاتا ہے اب تو وہ موبائل کا سمجھ چلا ہے اب تو میں ایسے ٹیکسٹ کیا جاتا ہے پھر بھی لکھا ہی تو جاتا ہے اگر لکھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے سامنے والا پڑھا رہا ہوگا تو پڑھا رہا ہے تو یہ کہہ کر رہے ہیں آپ نے کچھ لکھا اس نے پڑھا یہ کیا ہوا کمیونکیشن ہوا کمیونکیشن ہوا کی نہیں ہوا یعنی اپنی بات دوسروں پہ پہنچایا گئی یہ کمیونکیشن کا مادیم ہوا یہ ایک پرکار کا کمیونکیشن نہیں ہوا جب یہ ایک پرکار کا کمیونکیشن ہوا تو یہ کیا ہوا یہ ایک طرح کی بات چیت ہوئی نا یانتری کاؤسل جیٹل کاؤسل یہ اب سیکھا جانا یہ سب چیزیں تھوڑی ناؤں گی جب ہم بات کر رہے ہیں لیٹر میں لکھ رہے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے تو ہماری بات آپس میں ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے کمیونکیشن ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا سمباد ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس بھی کل پہ کیا اس کا سیمپل سا یہ سیمپل سا جواب ہو جائے گا اب اگلا کہہ رہا ہے کہ بھاسا کوسلوں کے سمبند میں کون سا قطع صحیح ہے اب یہاں پر صحیح کے بارے پاجیٹیو پوچھ رہا ہے تو بھاسا کوسل آپ کو ہم بتا چکے ہیں کتنے پرکار کی ہوتے ہیں چار پرکار کی ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اس کو ہم سمپل بھاسا میں کہیں تو سوبو پالی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوبو پالی ٹھیک ہے نا سوبو پالی اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل سی بھاسا میں تیک کے مادرم سے لیکن سوبو پالی کیا ہے سننا بولنا پڑھنا لکھنا بھاسا کے کتنے کوسل چار کوسل سب سے پہلا کوسل کون ہوگا سننا دوسرا ہوگا بولنا تیسرا پڑھنا فیانت میں لکھنا آتا ہے لکھنا کوسل کیا ہے سب سے انت میں آتا ہے اب یہ پہنچ رہا کون سا قطعہ صحیح ہے اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھاسا کوسل پرسپر انتہ سمبندی ہوتے ہیں بلکل انتہ سمبندی ہوتے ہیں اس میں کوئی سکھ ہے کیا بلکل انتہ سمبندی بھاسا کوسل ابھی کہہ رہا ہے نہیں ہوتے تو یہ تو گلت کہہ رہا ہے سمبندی ہوتے ہیں نا کوئی بولے گا کوئی سنے گا اپس میں سمبند بن رہا ہے کی نہیں بن رہا بھاسا کوسل ایک دوسرے کو پربھاو نہیں ڈالتے ہیں ارے یہ ڈالتے ہیں نہیں کیا بلکل ڈالتے ہیں بھاسا کوسل اس طرح کے انصار سیکھے جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں اس طرح کے انصار سیکھے جاتے ہیں یہ سب سے اچھی چیزیں نہیں ہیں سب سے ماتپون کیا ہے بھاسا کاؤسل ایک دوسرے کے انتہ سممندی ہوتے ہیں تو بلکل اس کا جواب کیا ہو جائے گا یہ اس کا سمپل سا جواب ہو جائے گا ایک بار لائک سیئر نہیں کیا جنہوں نے نا لائک سیئر کریے فٹاک سے دوا کے لائک سیئر نہیں رکنے چاہیے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کٹ ڈالیے گا اس ویڈیو کو کمپلیٹ ہوٹے ہوتے آپ چیزوں کو سیکھ جائیں گے یہ گارنٹی ہے ہماری اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے پورے دھیان کے ساتھ سیکھیں گے پیٹاو گا جی ہندی کی کیسی آتی ہے اور کس پرکار سیل کی جاتی ہے ایک ویڈیو کافی آف کے لیے دھیان پورو کریے گا آنے والے جو پرشن ہوں گے اور جو اگلی ویڈیو آئیں گی اس میں آپ کو پرشن دیکھتے ہی انسر نکالنا سیکھ چکے ہوں گے تو اس کو دھیان پورو کریے گا کمپلیٹ دیکھے گا اور ابھی تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو سبسکرائب کر دیجئے چلی اس کے بارے میں سیکھئے بہت سیکھنے میں باتچیت کو جو باتچیت ہے کا اس روپ میں سروادک مات تو ہے جو بہت سیکھی جاتی ہے اس میں باتچیت کا کس روپ میں سروادک مات ہے بہت سیکھنے میں جو باتچیت ہے کمیونکیشن ہے بات بیواد یہ کس روپ میں مات پور جادہ ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے پریشن پریشن کو پڑھنا سیکھی پہلے تو اس میں بچوں کا اچھا سمیہ ویتیت دیکھ یہ اچھا سمیہ ویتیت ہوتا یہ نہیں کہیں گے ہم سچک اور بچے دونوں ہی باتچیت میرس لیتے ہیں ایسا بھی کہنا نہیں ہے ہم پوچھ کہہ رہا ہے باتچیت کا سروادک مات تو کیا ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے سروادک مات تو ہے کس لیے بچے بیبین ادیسوں کے لیے بھاسا کے پریوک کرنا سیکھ ادیس کیا ہے بھاسا کے ادیسوں کے لیے بھاسا کے ادیس کیا ہوتے ہیں جیسے کہ اگر بچہ بھاسا سیکھے گا تو اپنی بات دوسروں سے کہہ پائے گا اگر کسی کو ہندی بھاسا آتی ہے اور کسی کو تمیل بھاسا آتی ہے تو کیا دونوں کے ایک آپس میں کمیلکیشن ہو پائے گا بلکل نہیں ہو پائے گا ادیس سے پورے ہوں گے اس نے کھانا مانگا دوسرے نے کھانے اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا چاہے تمیل نے کہا ہندی نے سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہندی کیا کہہ رہا ہے وہ تو ادیس سے پورا ہوا تمیل کا ادیس تھا کہ مجھے کھانا مل جائے لیکن ہندی اس چیز کو سمجھ نہیں پایا ہندی بات ہی بچہ تو اس کا ادیس سے نہیں پورا ہوا تو ادیس سے پورا ہونا چاہے یعنی تمیل کو بھی ہندی آنے چاہے اور ہندی والے کو تملہ آنے چاہیے یعنی کہ آپس میں دونوں کو دونوں چیزیں دونوں بچوں کو ایک بھاستہ کا انگیان ہونا چاہیے تب ہی تو وہ چیزوں کا ادیس پورا کر پائیں گے نا اپس میں اگر آپ کو ہندی آ رہی ہے تب ہی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ہندی نہیں آتی ہوگی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا بت رہا ہیں کیا بولنا ہے آتا بلکل نہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے تو بلکل پریوگ کیا ہے بھاستہ کا سیکھتے ہیں بچے دوسرے کو سو دو چاند دیکھیں انکران کرنا ہے سو دو چاند کی بات یہاں نہیں کرنا ہے کرنا ہے کیا تو ہمارے پاس جو بکلپ نمبر سی ہے نا سب سے بڑیا جواب ہوگا سی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ آنگے دیکھو پہلی کچھا کی نادیرہ پڑھتے ہوئے بار بار اٹک رہی ہے ایسے میں آپ کیا کریں گے کترائی مری کی بات کر رہا ہے پہلی کچھا میں ایک بچی پڑھ رہی ہے وہ بار بار پڑھنے کیا کریں اٹک رہی ہے تو آپ ادھیاپا کی روپ میں کیا کریں گے اس کو پیٹ دیں گے اب دیکھیں کوششن کی انسر میں آپ کا ایسے ہٹائیں گے نادیرہ کو ڈاٹیں گے ایک سب یہ دیکھا ڈاٹنا تو ڈاٹنا دیکھ کر ہی آپ نے کیا کیا کوششن کی انسر کو ہٹا دیا یہ کوششن کا انسر نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈاٹنا رٹنا پیٹنا یہ تو بلکل خلاف کر رہا ہے نا انسی اپ کے یہ چیزیں تو بلکل اب رہے ہی نہیں گئی پہلے ہوا کرتی تھی اسے پڑھنے کے لیے دیکھیں منہ کرنے کی بات کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے ترک ہی نہیں ہوا کوئی ہوا کیا ترک منہ کرنا ڈاٹ دیں گے ایسا تو نہیں کہیں گے اس سے کہیں گے کہ پہلے پڑھنا دیکھیں اس سے یہ نہیں کہیں گے پہلے پڑھنا سیکھ لو پھر کچھا میں آؤ پھر آپ ادھیاپک کس لیے ہو اگر اسے ایسا کہیں گے تو آپ پھر ادھیاپک کس لیے ہو آپ کو سرکار نے کیوں رکھا ہے آپ وہاں پر پڑھانے کیوں جا رہے ہیں تو ایسا ہم کہیں گے کیا بلکل نہیں کہیں گے ادھیاپک کا کام ہوتا ہے دھائر سے کام لیتے ہوئے پڑھنا سیکھنے میں اس کی مدد کرنا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ویڈیو جب شروع کیا تھا کہ ادھیاپک کا کام کیوں مددگار کی روپ میں ہوتا ہے گائیڈینس کی روپ میں یعنی گائیڈینس دے سکتا ہے دھائر پہ مدد ہے باقی بچے کو سویم کرنا ہے تو مدد کرنے کی بات کر رہا ہے تو آپ کو ڈی آفشن دیکھ رہا ہے نا یہ سب سے اچھا آفشن ہے اس کا جو صحیح جواب ہوگا مدد کرنا تو سمجھ گئے ہوں گے اس کا آنسر ڈی آنگے دیکھو ہندی بھاسا کی کچھا میں مونا لکھتے سمیں کٹھنائی کا انبھو کرتی ہے یہ سمجھ سے کس سے سممندد ہے مونا کیا کر رہی ہے لکھتے سمیں کٹھنائی کا انبھو کر رہی ہے یہ سمجھ سے کس سے سممندد ہے اب انہیں اس کے بارے بتا رکھا ہے پورا پورا یہ جو لرننگ ڈیسیبیلٹی ہوتی ہیں اس کا ایک ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گا ایک بار کمپلیٹ جا کے دیکھئے گا آپ کو دو سے تین نمبر دلا دے گا ہو کیونکہ لرننگ ڈیسیبیلٹی میں سیم ٹو سیم ایسا ہی نہیں پوچھتا کوششن میں بھی لرننگ ڈیسیبیلٹی کے کوششن آپ کو بیچ میں رکھ دیتا ہے اور آپ لوگ کر نئی باتیں گلتیاں کر دیتے ہیں تو ویڈیو کے بار کمپلیٹ دیکھیں گے چینل پر پڑھا ہوا ہے پندرہ بیس منٹ کا کمپلیٹ دیکھ لیں گے آپ کی لرننگ ڈیسیبیلٹی سے کوئی بھی سوال آئے گا تو آپ کا غلط نہیں ہوگا اب کیا ہے لرننگ ڈیسیبیلٹی میں کہہ رہا ہے کہ بچے کو لکھنے سے دکھت ہے جب لکھنے سے دکھت ہو تو لیکسیا پڑھیں گے نا تو یہ تو ہو نہیں سکتا لیکسیا کس سے دکھت ہوتی ہے پڑھنے سے دکھت ہوتی بچے کو اب لکھنے میں کیا ہے گراف یاد رکھنا ہے آپ کو گراف سے یاد رکھنا ہے گراف کیا ہوتا ہے کچھ گراف میں کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہی تو ہیں گراف میں گراف میں کیا کرتے ہیں لکھنے کام کرتے ہیں تو آپ کو کیا حضر رکھنا ہے گرافیا جب ڈسلیکسیا کی بات کرے گا تو یہاں پر پڑھنے سے سمبندیت ہے کس سے پڑھنے کی بات کرے ڈسلیکسیا لکھنے کی بات کرے ڈسگرافیا گڑھنا کی بات کرے ڈسکیلکولیا ڈسلیکسیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اب بات یہ پر ایک کوشن اور آ جاتا ہے اگر ہم اس کو ای نمبر پر پوائنٹ کریں افیجیا اگر بچہ افیجیا سے دکت میں گرسیت ہے افیجیا سے تو وہ بولنے سے سمبندیت ہوتا ہے کس سے بولنے سے سمبندیت امید آپ سمجھ گیا ہوگی تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا ہمارے پاس بی نمبر ہو جائے گا سوری اس کا جواب ہو جائے گا بی ڈسگرافیا چلیے آنگے چلتے ہیں اگلا کوشن دیکھے گا یادی سلیکھا ریل گاڑی کو ریل گاڑی لکھتی ہے کیا کرتی ہے وہ ریل گاڑی کو ریل گاڑی کیا کریں گے اب آپ بہت سرسی چک ہیں آپ کریں گے کیا سلیکھا سے ریل گاڑی سبد دیکھیں تیس بار لکھوائیں گے یہ تو اب بیہاس کی بات ہو گئی نا اب بیہاس تو کرانا ہی نہیں ہے ہم نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا اس سے کامپی پر ریل گاڑی سبد لکھیں گے اور سلیکھا سے پہنچیں گے کہ لکھے ہوئے سبد اور دونوں سبد میں انتر کیا ہے ہاں اسے کچھ سمجھ میں آئے گا اور سویم ٹھیک کرنے گا یہاں پر بچے کو کیا کر رہا ہے سویم ٹھیک کرنے کی بات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے سویم یہاں پر بچہ سویم کرنے کی لیے بات کہہ رہا ہے ہم نے ابھی بتایا تھا جہاں پر بچہ سویم کار کو کرے ادھیاپک کیا کرے ایک گائیڈنس کے روپ میں یعنی ایک مددگار کی روپ میں کار کرے گا تو ٹھیک ہے یہ بہت بڑے بیقلپ ہیں ریل گاڑی سبد کو دیکھیں گھیرہ لگانے کی بات کہنا یہ گھیرہ لگانا کہنا گلت ہو جائے گا ریل گاڑی سبد پر گھیرہ لگائیں گا اور سولیکہ کو دیکھیں یہاں پر ڈانٹنے کی بات تو یہ سارے بیقلپ گلت ہو گئے کیونکہ بی بیقلپ میں کیا ہے بچہ سویم ایکٹیو ہے کیونکہ بچے کو سویم ٹھیک کرنے کی لیے کہ آ گیا تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کا جواب جو بھی ہے وہ بہت بڑیاں ہو جائے گا امیدیں سمجھ گیا ہوں گے آنگے دیکھیں گا سنگیتہ اکثر سبدوں کا اُلٹا لکھتی ہے سنگیتہ اکثر سبدوں کو اُلٹا لکھتی ہے اور لکھتے سمجھ کچھ اچھروں کو چھوڑ دیتی ہے اسے لکھنے میں کٹھنائی ہوتی ہے اس کی سمجھ سے کس سے سمجھتی ہے اب ہم نے تھوڑی دیرے پہلے بتایا تھا کہ کوششن کسی اپرکار سے پوچھ سکتا ہے کہ یہاں پر کیا خیاری سبدوں کو اُلٹا لکھ رہی ہے تو دکھت تو لکھنے سے ہے دکھت کس سے ہے بچے کو لکھنے سے اور لکھنے سے جب دکھت ہوگی تو یہ بھی لرننگ ڈیسیبلٹی ہے لرننگ ڈیسیبلٹی والا پریشن ہے یہ اور لرننگ ڈیسیبلٹی والا پریشن ہے جب لکھنے سے دکھت ہے تو آپ کو سیمپل سا انصر کیا کرنا ہے آپ کو اے سیمپل سا جواب کر دینا ہے کیونکہ ڈیسگرافیا بھی ہم نے بتایا لکھنے سے دکھت ہو بچے کو تو ڈیسگرافیا اس میں گڑنا کرنے سے دکھت ہوتی ہے اگر اس میں بچے کو دیکھنے میں دکھت ہوگی ڈیسلیکسیا میں پڑھنے میں دکھت ہوگی تمہیں دہاف سمجھ گیا ہوں گی تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا اے اس کا سیمپل سا جواب ہو جائے گا آنگے بتاؤ سوحاس پڑھتے سمیں کتھنائی کا انبوہ کرتا ہے یعنی اس کو دکھت کے سامنے ہو رہی ہے اب یہ بھی learning disability कی پریشن ہے اب learning disability कی پریشن ہے لیکن دکھت کہاں پر ہے question کو سمجھے گا سوحاس کو پڑھتے سامن کتھنائی کا انبوہ ہو رہا ہے جب بہار سے پڑھا رہا ہے تو اس کو کتھنائی کا انبوہ ہو رہا ہے اب جب پڑھنے میں اس کو انبوہ ہو رہا ہے کتھنائی کا تو پڑھنے سے دیکھتا تھے اور جو پڑھنے سے دیکھتا تھے تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈس لیکسیا ہوتا ہے بتایا تھا بھی یعنی ڈس لیکسیا سیمپلس اس کا جواب سی ہو جائے گا کیونکہ ڈس گرافیا لکھنے سے دیکھتا تھے ڈس تھیمیا ہو یا ڈس کلکول یا گڑنا کرنے سے دیکھتا تھے اب یہ ڈس تھیمیا کیا ہے اب یہ ڈس تھیمیا کا اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں دیں گے ڈس تھیمیا ٹھیک ہے نا کمنٹ میں دیں گے اس کا جواب چلیے موقعی کسلتہ میں سامیل ہے موقعی کسلتہ بہت بڑھیاں دیکھتے ہیں کیا بیبین پرکار کے اوپچارک اور اوپچارک چرچاؤں میں بیجی جک بولنے کی کسلتہ بلکل کہی رہا ہے اوپچارک اور اوپچارک چرچاؤں میں اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اوپچارک چرچہ جو ہوتی ہے کسی نشجت اسطحان میں لیکن اوپچارک جو سچھا ہوتی ہے وہ گھر میں رہکہ سیکھی جاتی ہے پریبار میں سماج میں اس کو اوپچارک روپ سے ہوتی ہے اوپچارک روپ سے جو آپ لوگ کر رہے ہیں جو آپ لوگ پردیں گے اوپچارک چیز میں آنگی اور جو گھر میں چیزیں کو سیکھ رہے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں وہ اوپچارک چیزیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو اوپچارک اور اوپچارک چیزوں میں بے ججھک بولنے کی کسلتہ بلکل دونوں جگہ جو بولنے میں بے ججھک رہے اوچھی طریقے سے بات کر پائے وہ سب سے اچھی بات ہے اب یہاں پر تصم سبت کی بات کر رہا ہے گرامریٹیکل کی بات ہو رہی ہے تو غلط ہو گیا اب جلدی علی بولنے کی بات کر رہا ہے یہ بھی کہنا پوری طریقے سے غلط ہے بولتے سمیت درشتانڈ جو دیکھ رہے ہیں اس کو پریوک کرنے کی کسلتہ ایسا نہیں ہے تو بلکل اس کا جو جو جواب ہو جائے گا یہ سمپل سا سٹیک جواب ہے اب کہہ رہے بھاسا کے کسل ہیں ایک بار لائک شیئر نہیں کیا کر دیجئے گا فٹا فٹے لائک شیئر کٹ ڈالو جنہوں نے بھی تک نہیں کیا لائک ہو جانے چاہیے فٹاک سے لائک کرو جنہوں نے بھی تک نہیں کیا لائک کرو فٹا فٹ فٹاک سے لائک کا بٹن دباؤ جنہوں نے بھی تک نہیں دبائے دباؤ فٹا فٹے اب بھاسا کے قوسل کتنے ہوتے ہیں ہم نے بتایا تھے چار پرکار کی چار پرکار بتایا تھے اور صوب و پالی ہم نے ریاد بکر آیا تھا تو آپ کو کرم دیکھنا ہے کہاں پر دیکھ رہا ہے بھاسا کے قوسل صوب و پالی آپ کو بکل بھی دیکھ رہا ہے بلکل آپ لوگوں نے کر دیا یعنی لکھنا پہلے غلط ہے پڑنا پہلے غلط ہے بولنا پہلے غلط ہے پہلے سننا ہونا چاہیے بھی میں دیکھ رہا ہے چیزیں تو بلکل صحیح جواب کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا کس طرح ہے کہ پریویس میں بچوں کا بھاسا بکاس اپر اچھا کرت بہتر ہوتا ہے یعنی کون سایسا پریویس ہوتا ہے جہاں بچوں کا بھاسا بکاس زیادہ ہوتا ہے سچھک دورہ مانک بھاسا کا پریوک کرنا اب دیکھیں مانک بھاسا کا پریوک کرنے بات کرنا تو مانک بھاسے کا پریوک نہیں کرنا ایکل پریوار میں کبھی بچے کا نہیں دیکھیں ایک کل پرواری کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر ماتا پیتا اور بچے ہوں یہاں پر بچے کا بہت سابقہ زیادہ اچھا ہوئی نہیں سکتا بہت سابقہ بچے کا جہاں پر زیادہ اچھا ہوگا جہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ بچے کا کمیونکیشن ہوگا اور باتیں آپ اس میں زیادہ وہ ڈی لیور کر پائے گا پر نہیں باتیں ہوں دوسروں کی سن پائے گا وہیں پر زیادہ بہت سابقہ ہوگا دو بچے آپ اس میں اگر گروپ ڈسکسن کریں وہاں پر زیادہ آپ لوگ سیکھ پائیں گے یا سو بچے آپ لوگ پچاس بچے دس بچے آپ اس میں گروپ ڈسکسن کریں وہاں پر جلدی آپ چیزیں سیکھیں گے وہ زیادہ سیکھیں گے تو بلکل جائر سی بات ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ چیزیں ڈیلیور ہوں گے زیادہ چیزیں پرابت ہوں گے وہ زیادہ سیکھیں گے اب کہہ رہا ہے کہ سنیوکت پریوار بلکل اچھی بات ہے سنیوکت پریوار ہمیشہ سے اچھا رہا ہے بسرتے آج کل کے سامنے میں دیکھنے کو نہیں ملتا تو سنیوکت پریوار میں بچے کہوں گے زیادہ سیکھیں گے اب اچھا کرتے ہیں اکل پریوار سے اب یہ آدھونک تقنیق سے لے سنجھے سب نہیں کہنا میں کیا کرنا ہے سی اس کا سمپل سا جواب ہو جائے گا سمپل سا اس کا جواب سی ہو جائے گا آنگے دیکھو سننا کوسل میں سامل ہے اب سننے کے کوسل میں کون سے سامل ہوگا بتائیے گا سننا کا کوسل میں سامل ہے سنے ہوئے سبدوں کی کیول دیکھیں یہاں پر ایک دگرہ سبد آپ کو کیول اس کو تو ہٹا ہو دوسروں کے بات کے سننے میں روچی دھہر اور پرتکریا ہاں یہ دھہر کی بات کر رہا ہو سکتا ہے پریشنوں کو دھیان پوروک سننے کی چھمتا دیکھیں دھیان پوروک سننے کی بات کر رہا ہے ساندھپور سننا کیول نہیں سننا کوسل میں کیا دوسرے کہ جو بات ہے اس میں روچی ہونے چاہیے دھہر پوروک پرتکریا بھی دینے ہیں آپ کو تو بلکل یہ آپ کو بھی جواب زیادہ صحیح ہے سی بھی صحیح لگ رہا ہوگا لیکن بھی زیادہ صحیح ہے ٹھیک ہے آنگے دیکھو بچوں میں پتھن سنسکرتی کا بکاس کرنے کے لیے انیوار ہے جو بچے ہیں ان میں پڑھنے کے لیے پڑھنے کا بکاس ہو جائے وہ پڑھنے لگیں پڑھنے کے سیکھ جائیں پڑھنا جاننے لگیں اور اچھی طریقے سے ان کا بکاس ہو اس ببیسہ میں اس چھیتر میں جس کے لیے کیا جالوری ہے اب کہہ رہا ہے کہ پتھت سمگری کا لیکھن دیکھیں لیکھن ابھیاس تو کبھی نہیں کرنا ابھیاس کی بات نہیں کرنا آپ کو ہم نے کئی بار بتایا ہے کچھا میں مکھر واشن یعنی کہ مکھر واشن مللک کی کچھ بھی بکنا شروع کر دو ایسا نہیں یہاں پر پڑھنے کی بات ہو رہے ہیں بال سہیت پتھن یہ تو پرینڈا ورتنی بینیاز کب یہاں پر ابھیاس کی بات ہو گئی تو یہاں پر بچے کو موٹیویشن مل لائے کام پر مل لائے سی میں بچے کو موٹیویشن مل لائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا جہاں پر بچے کو بال سہیت پتھن یہ تو پرینڈا مل لائی ہو یعنی اس کو روکا ٹوکن جا رہا ہو تو یہ بیکلپ سی میں دکھ رہا ہے سامنے تو بلکل اس کا سٹیک جواب کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا بہت بڑیاں آنگے چلو پراتھمی کے اس طرح پر بھاسک ریکھانکن اور چترانکن کیا ہے پراتھمی کے اس طرح پر جو بھاسا کا ریکھانکن ہے اس کو جو چترانکن ہے وہ کیا ہوگا لیکھان بیاس ایک مہات پونچنان ہے یہ ایسا ہے سہچھنک گتی بھی دیکھیں ماتر سبزیں دکھ گیا ہے آپ کو بھی میں ماتر تو یہ تو غلط ہو گیا بچوں کے انکران پروتی کو پوسٹ کرنا کہہ دینا کب بیاکھا ایک ماتر یہاں پر ایک بھی غلط ہو گیا اب یہ تو غلط تو چاروں بیکلپ لگ رہے ہیں لیکن ان تینوں میں سے چاروں میں سے سب سے اچھا بیکلپ آپ کے پاس ایک لگ رہا ہے اب بیاس تو یہاں پر بھی دکھ رہا ہوگا اور اس کو غلط بھی کہہ ساتھ ہیں لیکن اب بیاس ایک ماتر پوچھ رہا ہے یعنی کہ بھاسا کے لئے خانکن اور چتراخن میں چاروں میں سے پھر اگر سب سے اچھا بیکلپ دکھے گا تو آپ کو پہلا رکھ دکھ رہا ہوگا باقی دیکھ تو چاروں غلط رہے ہیں لیکن اس پریشنے کے ادھار پر ان بیکلپوں کے ادھار پر پھر آپ کو سب سے اچھا بیکلپ چننا ہے جو کہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے وہ ہے ای نمبر تو بلکل اس کا جواب کیا ہو جائے گا یہ اس کا سیمپل سا جواب ہو جائے گا آنگے بتاؤ لیکن کوسل میں کون سب اچھا سب سے کم ماتپون ہوتا ہے لیکنے کے جو کوسل ہوتے ہیں اس میں جو کون سایسا پچھے جو سب سے کم ماتپون ہوتا ہے لیکھت کارپر سچھا کی پرتکریا ٹپڑی لیکھت کارپر سچھا کی پرتکریا ٹپڑی یا سندر لیکھک یا انتریق ابھیاس سب سے کم ماتپون ہے تو لیکھت کارپر سچھا کی پرتکریا ٹپڑی یہ تو اچھی بات ہے اپنی انوپر لیکھت ابھیاکت یہ بھی اچھی بات ہے پرنٹ سمبرت دیواتران یہ بھی اچھی بات لیکھر کہہ رہا ہے اب بھیاس ہے بی نمبر آپ کا غلط ہو جائے گا سندر لیکھن یا انتریق ابھیاس کرنا یہ سب سے کم ماتپون میں آئے گا آپ کا کونسا بی نمبر بلکل چلئے سبدوں کے ارث سپشٹ کرنے کی سروسریشت پددتی ہے سبدوں کے ارث سپشٹ کرنے کی سروسریشت پددتی ہے کونسی ہوگی سبد کوش دیکھنا سبدوں کی بیعکھا کرنا سچھک دورہ سویم ارث پرکٹ کرنا واق پریوک دورہ بچے کو ارث کا انمان لگانے کا اوسر دینا بہت بڑی ہیں انمان لگا رہا ہے اور بچے کو اوسر بھی مل لائے انمان بھی لگانے کو مل لائے بچے کو آسر بھی مل لائے یہ پاجٹو سبدا والی ہے کیسے یہ دھناتمک ہے اور جب دھناتمک یہ آپ کو چننا ہے سب دکوست دیکھنا یعنی کہ آپ کو گائٹ دیکھنا یعنی کہ میننگ والی یہ نہیں دیکھنا آپ کو بیاخیا کرنے کی بات تو کرنے نہیں ہے سچھک سویاں میں سپرشٹ کرے گا تو بچہ کیا سکھے گا بچے کو ہمیں سکھانا ہے اب بچہ سکھے گا کہاں پر وہ بکلپ ڈی دکھ رہا ہے بچے کا نمان بھی لگانے کو موقعی مل لائے اور اس کو آسر بھی دیا جا رہا ہے تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا ڈی اس کا سیمپل سا جواب ہو جائے گا بہت بڑیاں سننا کوسل کے بارے میں کون سا اچت نہیں ہے سننا کوسل کے بارے میں کون سا اچت نہیں ہے بتائیے سننا کوسل کے بارے میں کون سا اچت نہیں ہے یہاں پر پہنچ رہا ہے اچت نہیں ہے اس چیز کو بھی دھیان رکھے گا نکاراتمک سبدا والی دی ہے دھنات مقاب کو نہیں کرنی ہے سننا کوسل سب سے کم مہات پون ہے یہ تو غلط کہہ رہا ہے سننا کوسل جبکہ سب سے زیادہ مہات پون ہے یہ کہہ رہا ہے سب سے کم مہات پون ہے یہ تو غلط کہہ دیا ہے سننا کوسل موقعی کوسل کے انترگت آتا ہے سننا کوسل ان کوسلوں میں بھی بکاس کرتا ہے سننا کوسل کا بکاس بھاسطہ کے نیموں کو پہنچانی ان کا نرمان کرنے میں سائق ہیں بلکل صحیح بات ہے یعنی آپ کا پہلا ہی جو ہے اس میں کہہ رہا ہے سب سے کم hat پونڈ جبکہ ایسا نہیں ہے سننا قوصل سب سے کم mat پونڈ نہیں ہے جبکہ سب سے جیدہ ماہ تپونڈ ہے کیونکہ سب سے پہلے وہی آتا ہے سننا قوصل کیونکہ سننا بولنا پڑھنا لکھنا میں سب سے number one میں آتا ہے سننا قوصل یہاں پر کہہ رہا ہے سب سے کم اور یہی جو کم کہہ رہا ہے اسی نے اسプرشنی کا انصر کو غلط کر دیا اور جب غلط کر دیا ہو اس کا انصر ہو جائے گا تو سمپس اس کا جواب ہو گیا آپ کا ایفار ایپل چلو ارث کی گہنتہ کو سمجھنے میں کون سی پدھتی سروادیک روپ سے سائق ہے جب ارث کی گہنتہ کو سمجھنا ہوگا تو کون سی پدھتی تو دیکھئے گا آپ کو ادھیاپک کیا کرتا تو جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو اس سمیں ادھیاپک کہتا ہوں ایسا کرو بچوں گھر میں جانا سانت کمرے میں سانتی کے ساتھ آرام سے پڑھنا بیٹھ کر بین آواز نکالے تو آپ زیادہ ارث گرینڈ کر پاؤ گے یہی بات ہوتی تھی اس کو بولا جاتا ہے مون پتھن تو ارث کی گہنتہ کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی جو پدھتی ہے وہ کون سی ہے تو درود پتھان دھیما پڑھنا ساسور پڑھنا ایسا نہیں حلیم چاک پڑھنے کے بات نہیں سانت ہو کے پڑھنا اور بلکل سانت ہو آتا ہے تو بلکل دی ہو جائے گا کتاب کا مون پتھن کرنا تب ہی زیادہ ارث گرینڈ ہوگا یعنی چپ چاب کتاب کھول کے بلکل ایک آگرمن ہو کے پڑھیں گے تو زیادہ چیزیں سمجھ میں آنگی زیادہ اندر تک جائیں گے بلکل ہو جائے گا دی پرسپر باتچیت مکھتا ہے جو پرسپر باتچیت ہے وہ مکھتا ہے کیا ہے پرسپر باتچیت مکھتا ہے کیا ہے بتائیے گا سننے اور بولنے کے کاؤسل میں بکاس میں سائق ہے ہاں بلکل سننے اور بولنے کاؤسل میں بکاس میں سائق ہوگی پڑھنے لکھنے میں پڑھنے لکھنے میں تھوڑی نہ ہے باتچیت میں تو بولا جائے گا ایک سننے گا ایک بولنے والا ہوگا ایک وقتہ ہوگا ایک لسنر ہوگا ایک سپیکر ہوگا دو ہی چیزیں دو ہوں گے دوسرا تو غلط ہے سمجھ کی بروادی کہنا انساثن ہنٹہ کہنا یہ تو سارے بکل پر غلط ہوگا تو اے اس کا سمپل سا جواب ہو جائے گا کہہ رہا ہے کہ سننے اور بولنے کے کاؤسل میں بکاس میں سائق ہے بلکل اچھی بات کہہ رہا ہے کمیونکیشن آپ کا سپیکنگ میں اور لسننگ میں دونوں میں کیا ہوگا مہاتپون بھوئنکہ نہیں بھائے گا تو بلکل اے جواب اس کا ہو جائے گا سمپل سا بھاسا سیکھنے سکھانے کی پکریہ میں ارث گڑھنے کا ادھار مکھتا ہے بتائیے کیا ہوگا سچک دورہ ارث بتانا سبد کوس دیکھنا پاٹ پستک سماج سانسکرتک پریبیش تو بھاسا سیکھنے سکھانے کے پکریہ میں ارث گڑھنے کا جو مکھدار ہوگا ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ جو سماج آپ کا ہے پریبیش جو ہے سب سے اچھا بکلپ ہوتا ہے یعنی سماج جو ہے نا یہ جیادہ مہت پونڑ ہوگا جیادہ مہت تو رکھتا ہے سیکھنے سکھانے میں بھاسا کو کیونکہ سب سے پہلے بچہ سماج سے ہی ریلیٹ کرتا ہے بدیالے تو بعد میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو چرن ہوتا ہے پریبار ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر مات ہی ہے اس کے بعد سماج آتا ہے یعنی یہ سارے چیزیں سماج سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو بکلپ دکھ رہا ہوگا دی نمبر وہ ایک دم سٹیک ہو جائے گا باقی آپ کو نہیں پیٹو گوجی سمجھنے والی چیزیں نہ کی رٹنے والی ابھی تک لائک سیئر نہیں دکھ رہا ہے میں لائک سیئر دبا کے کریے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کٹ ڈالیے اگر یہاں تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیے بینہ ہیجیٹیشن کے پورے ایمانداری کے ساتھ چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سیئر بھی کیجئے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کرنا ہے چلیے آنگی چلیے آنگے دیکھتے ہیں سوہل کو پڑھنے میں کٹنائی ہوتی ہے لیکن اس کا عبودھن پچھ بہتر ہے سوہل ایک لڑکا ہے اس کو پڑھنے میں دکھت ہو رہا ہے پڑھنے میں کٹنائی ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے یعنی عبودھن پچھ اس کا بہتر ہے سوہل کی سمجھنیا کیا ہے تو ابھی ہم نے بتایا جب پڑھنے سے دکھت ہوگی بچے کو جب بچے کو پڑھنے سے سمجھنیا ہو پڑھنے سے تو دس لیکسیا سیمپل سا کیا ہیت رکھنا ہے دس لیکسیا یعنی اس کو یاد رکھے گا لیکس سے یاد کریے گا پڑھنے سے دکھت ہے یعنی لیکس سے دکھت ہے لیکس لگانے سے یعنی dyscalculia یعنی calculation سیدھا سیدھا اسے سمجھ میں آ رہا ہے depression نہیں ہوگا dysgraphia سے graph یعنی لکھنے سے dyscalculia ہوگا dys کا simple سا افسن ہو جائے گا تو بالکل یاد رکھے گے اس بات کو کہ اس کا dyslexia چلو آنگے دیکھو لیکن کسلتہ کا بکاس کرنے میں سب سے کم مہاتپونڈ پہنچ رہا ہے سب سے کم مہاتپونڈ یعنی لیکن کسلتہ کا بکاس کرنے میں سب سے کم مہاتپونڈ کی جب بات کرے گا تو لکھنے میں جو کسلتہ کا بکاس کرنا ہے اس سے کم پہنچ رہا ہے یہ مانی نکاراتپونڈ کی پہنچ رہا ہے آنکھوں دیکھیں گھٹنا ہو کر لکھنا یہ تو مہاتپونڈ ہے سسیادہ مہاتپونڈ آئے گا یہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے پرتلپی کو ملکہ سمجھتے ہیں دیکھ کر اتار دینا یہ تو غلط کہہ رہا ہے ادوری کہانی کو پورا کرنا یہاں پر بھی مہاتپونڈ ہے بچے کا دیماغ لگے گا کبیتہ کہانی کو سجن بدلس سے جواب ہو جائے گا آنکھیں بتاؤ گے بچوں کی پٹھن کو سلتہ کا بکاس کرنے میں سروعادک مہاتپونڈ ہے دیکھیں اب بیا польз کی بات کر رہا ہے یہ سب ہی چیزیں گلٹ ہیں کاراتمک ہیں پہنچ کہہ رہا ہے سروعادک مہاتپونڈ ان میں سب سے ادھا مہاتپونہ آپ کو دید دکھ رہا ہوگا کہ جو بیبین سندرموں سے جڑی ہوئی سامگریہ ہیں یعنی کہ بچے کو اگر سکھانا ہے تو جیسے اسکول میں آپ کا گلوب ہو گیا مائپ ہو گیا نقصہ ہو گیا اور بلیک بورڈ ہو گیا سارے چیزیں بیبین سامگریہ ہیں بچے کو سکھانے کے لیے یہ سبی چیزیں جروری ہیں باقی کوئی ایک چیز کی بات کرنا گلت ہے پوری طریقے سنکار آتماک ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر رہے اسے سٹیٹمنٹ کو تو اس کو دیکھنا ہے کہ بچے کو پتھن کو سلطہ میں بکاس ہو اس کے لیے بیبین سندرموں سے جڑی ہوئی سامگریہوں کو اس کے سامنے رکھے جائیں اس سے بچے کو سکھانا ہے مائپ سے سکھاؤ پریوان کے لیے جو اس کے نجیز انبھاؤں ہیں اس کا پریوک کرتے ہوئے پریوان کو دکھا کر پین پاو دے چڑیا یعنی اس کو دکھا کر ان کو سکھانا یعنی جو چیزیں ساتھ ست دکھتی ہیں اس سے بچے کو گیان کا اس طرح بڑھانا وہ ماتپون ہے اسی لیے کہہ رہا ہے بیبین سندرموں سے جڑی ہوئی سامگری تو بلکل اس کا جواب دی ہو جائے گا باقی تو سبھی جواب اس کے غلط ہے چلیئے آنگے دیکھو تمیل بھاسی سوہل پرائے بھجن کو وجن کہتا ہے تمیل بھاسی ایک لڑکا ہے بھجن کو وجن کہتا ہے بھجن کو وجن کہتا ہے بھاسی کے سچھک کے روپ میں آپ کیا کریں گے بھاسی کے سچھک کے روپ میں آپ کیا کریں گے دیکھیں بار بار اوچاران کروائیں گے کیا تو بار بار اوچاران نہیں کروائنا سوہل کو اس کی ترٹی کے لیے ڈانٹنے کی بات تو نہیں کہنا اب کیا تمیل اور ہندی بھاسی کا تلناتماک ادھیان کرنا ہے کیا کرنا ہے جو تمیل ہے اور ہندی بھاسی کا تلناتماک ادھیان کرتے ہوئے مہا پراند بھنیوں سے یکت بحاظہ کی سامگری کا پریوگ یعنی ہندی کے جو سبد ہیں ان کو تمیل بچے کو ان کے مہا پران جو ہیں ان میں تلنا کرنی ہے اس سے بچے کو سمجھانے کا پریاز کرنا ہے کہ آپ کی تمیل میں اس سبد کو یہ بول جاتا ہے ہندی میں سبد کو یہ بول جاتا ہے اور دونوں کی بچ میں تلنا کر کے بچے کو کیا کروں سی بتا دو کہ اس کو ایسا بول جاتا ہے بس یعنی بچے ادھیاپک کیا کرے گا گائی ڈنس کی روپ میں گائی ڈنس دے گا یعنی مدد کرتا ہے سمپل سی تو بلکل یہاں پہ مدد کر رہا ہے تو بلکل سی سمپل سا جواب ہو جائے گا چلو آنگے اب یہ گرہتمک کیا ہے گرہتمک کا ملکہ ہوتا ہے گرہنڈ کرنا یعنی کوسل گرہنڈ کرنے والا کوسل یعنی جب کوئی چیز آپ سن رہا ہوں گے تب ہی تو گرہنڈ ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ دیکھو کیا ہے گرہتمک کوسل میں سامیل ہے سننا بولنا اب بولنے میں گرہنڈ کہاں ہوتا ہے بولنے میں تو گرہنڈ نہیں ہوں بلکہ کیا ہوتا ہے جو چیزے یاندر ہیں وہ باہر جا رہی ہیں یعنی دوسرا کوئی گرہنڈ کر رہا ہے یہ تو غلط ہو گئے اب لکھنے میں کہاں گرہنڈ ہوگا لکھنے میں جو من کے بھا ہوا ہیں جو گرہنڈ کیا وہ پہلے سے وہ وہ لکھ رہے ہو یعنی اس میں بھی گرہنڈ کہاں ہوتا ہے اب یہ سنوگے اور پڑھو گے تو بلکل سنو گے تو بھی گرین ہوگا جب پڑھ رہے ہوگے تب بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوگے تب بھی گرین میں ہی آئے گا تو بلکل اس کا جواب سی ہو جائے گا یہاں پر لکھنے کی بات کر آئے یہ بھی غلط ہو گیا تو ہم نے کیا کیا ہے باقی بکلپ کو eliminate کر دیا ہے سمجھ کے ایک بکلپ ہمیں ساپ سب دکھ گیا یہ اس کا بکلپ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا سی اس کا سیمپل سا بکلپ ہو جائے گا پراتھمک اسطر پر سننا بولنا کوسل کے بکاس میں کون سی بیدیاں ادھک سائک ہیں پراتھمک اسطر پر سننے اور بولنے کے کوسل کے بکاس میں کون سی بیدیاں ادھک سائک ہیں کون سی بیدیاں ست سے ادھک سائک ہوں گی کہانی کتھنکس دیکھیں کہانی جو ہے چورت لیک سن کے لکھ دو یہ تو غلط کہہ رہا ہے نا کبیتہ اور بھاستہ کا پریوکشالہ کرا دو بھومی کا نروہ اور بات چیت ہم سب سے زیادہ مہاتپون کے کمیونکیشن زیادہ مہاتپون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کمیونکیشن زیادہ مہاتپون ہوگا جو مہاتپون ہے اسی لیے زیادہ بکلپ سائی ہوگا تو کمیونکیشن بلکل دھناتمک سبدا والی ہے کمیونکیشن جتنا زیادہ زیادہ کرے گا بچہ اتنا ہی تو سیکھے گا چیزوں کو تو بلکل دی اس کا سیمپل سا ہو جائے گا پہلی کچھا میں پڑھنے والی انکیتہ اکثر ڈا والے سبد کو گلت طریقے سے بولتی ہے آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے بولتی ہے تو کیا کریں گے ڈاٹنا بلکل نہیں ڈاٹنے کو دیکھ جائے سوٹا ہو پہلے تو اسے ڈا والے سبد کو سیڈی سننے کو دینا ڈا والے سبد کی سوچی دے دو گے کہ ہاں یہ خود ڈا 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 لے لکے ایسا نہیں انکیتہ کو ڈا والے سبدوں کا اپنے پیچھے دھورانے کیلئے کہنا دیکھئے یہ سب گلت ہیں دھائر پوروک کی بات کر رہا ہے دھائر پوروک کا بھیات یہاں پر بھیات گلت نہیں ہے کیونکہ دھائر پوروک سچھا کو کار کرا رہا ہے ہر جگہ بھیات گلت نہیں ہوگا لیکن 90% بھیات جو لکھا ہوگا وہ گلت ہی لکھا ہوگا تو آپ کو یہ چیزیں ضرور دھیان رکھینے ہیں سویم ڈا والے سبدوں کو سہج بھاو سے اس کے سمجھ پرسطت کرنا اور دھائر پوروک بولنے کا بھیات کرانا تو بھی کوئی سمپل سا ڈیس کا ہو جائے گر آئیٹ آنسر بہت بڑے ہیں بچے سرجاناتمک ابھیبکتی کا بکاس کرنے کے لیے سروسریشت بھیدھی ہے بچوں کے سرجاناتمک ابھیبکتی کا بکاس کرنے کے لیے یعنی کریٹیو اچھا بنے اس کے لیے سروسریشت بھیدھی کون سی ہوگی پڑی گئی کہانی کو سنچھےپ میں لکھنا یعنی کوئی کہانی پڑی ہے اس کو کہو کہ بہت سمپل سی باسم اپنے آپ لکھ دو تو بہت سہی کہہ رہا ہے بھوکم پانے پر جو تباہی ہو اس کے بارے میں اپنے انبھو لکھنا یا تو بچہ جو دیکھے گا وہ ہی لکھے گا دو دین کا اوقاس کا پتر لکھنا ہے تو رٹا رٹا ہے میرا عدر سے بدیالے نیبت لکھنا رٹا رٹا ہے اب پڑی گئی کہانی کو کوئی کہانی اس نے پڑی ہے اس کو سنچھےپ میں لکھ دے گا تو یہاں پہ زیادہ بچے کا دیماغ کریٹیوٹی لگی یا بھوکم پسے کریٹیوٹی بھوکم پسے بچہ سکری ہوا چیزوں کو سیکھنے کے لیے لیکن کریٹیوٹی نہیں لگائی اس نے کریٹیوٹی تب لگائی جب اس کو ایک کوئی بڑا سا سوال دے دیا جائے بچے کو کہ دی جائے اس کو دو لائن میں لکھر کے دکھاؤ تب بچے نے اپنے کریٹیوٹی کے ساتھ اس کا مصر نکال گے رکھ دیا دو لائن میں وہ کریٹیوٹی ہوئی کہ ایک پڑھنے کے سوال کو ڈیڑھ پڑھنے میں لگا دو گی وہ کریٹیوٹی ہوئی تو جو دو ایک پیچ کا سوال اگر دو لائن میں لگا دو وہاں پر کریٹیوٹی رچنات مکتہ ہوگی تو بلکل اس کا جواب اے سی لیے ہو جائے گا بلکل سمپل سا بھاسا کے ادھار بھوت کاؤسلوں میں سننا بولنا پڑھنا لکھنا اس کو کئی طریقے سے پہنچتا ہے پریشن میں پیپر میں آپ کے کئی پرکار سے پہنچے گئے لیکن آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے سوو پالی دکھ جائے آنکھ مونتی مار دو کوششن ایک بار ضرور پڑھ لینا سننا بولنا پڑھنا لکھنا بھاسا کے ادھار بھوت کاؤسلوں میں سرو پری مادیا میں پرہین اکثر اپنی کاپی میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے ایک بھاسا سچکھ ہونے کے ناتے ایک بھاسا سچکھ ہونے کے ناتے آپ کی کیا پرتکریا ہوگی پھرہین اکثر اپنی کاپی میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے ایک بھاسا سچکھ ہونے کے ناتے آپ کی کیا پرتکریا ہوگی ماریں گے تھوڑی نہ اس کو پھرہین اکثر کوئی بیماری کا علاج کرائیں جائے گا پھرہین کو جو کاپی اور پڑھنے خراب کرنے کی عادت ہے اسے منع کیا جائے ایسا تو ان کرنا ہے پھرین اپنے من کی باتوں کو ابھیلتی چاہتی ہے اسے لیکن پردرسیت کرنا ہے دیا جائے یعنی جو اس کی من میں ہے اس کو لکھنے دیا جائے پریشان نہ کیا جائے تو بلکل یہ بات زیادہ صحیح ہوگی پھرین کو کچھ نہ کچھ کرنے کی عادت ہے اس پر دھیان دینے کی جورت نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہیں گے دھیان دینے کی جورت نہیں ہے پوری طریقے سے مددگار ہوتا ہے دھیاپک بلکل نہیں دو کہ تو گلت ہو جائے گا تو بلکل اس کا جواب کیا ہو جائے گا اس کا سیمپل سا جواب کیا ہوگا سبھی ساتھی بتاؤ سی نمبر سیمپل سا سوال کا جواب ہو جائے گا تو دوستو یہ آپ کو پریشنوں کی جو سنخلا ہے یہ جو پریشن تیس تھے یہ کیسے لگے تیس نہیں تھے اور پینتیس تھے شروعات میں انہیں پانچ وہ پریشن لیے تھے جو کی بچوں کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے پوچھے تھے کہ ان کا انصر کیا ہوگا تو آج کی یہ سوال کی جو پریشنہ والی ہے کیسی لگی ڈیلی رات نو بجے جڑیے گا کلاس میں کتنے بجے نو بجے ٹھیک ہے نا اور آج کی اگر پریشنہ والی آپ کو اچھے لگی ہو آج کی یہ سوال اچھے لگے ہو کچھ سیکھا ہو آپ نے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر جادہ جادہ کیجے گا اس کے ساتھ اس چینل پر نئے ہے تو سسکرائب کر لیجے گا جو بھی سوال ہوں کمنٹ میں جا کے پوچھ لیجے گا ہم وہاں پر آپ کے جواب دے دیں گے کمنٹ میں دیکھ کر تو اس لیے آج کی لیے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ایک بات اور آپ لوگوں سے کہنا آئے میں دوپہر کی بارہ بجے کی جو ہماری دس سوال آتے ہیں ایک سریج چل لائیے دس سوال 10 آؤٹ آف 10 دس میں سے کتنے انگ تو وہ سریج آپ لوگ جرور دیکھا کرئے کیونکہ وہ جو سریج آپ دیکھیں گے تو دس منٹ کا سمجھ جرور لگے گا لیکن وہ دس منٹ میں آپ کم سے کم بیس سے تیس کوششن سیکھ جاتے ہیں وہ بیس سے تیس کوششن آپ کو دس منٹ میں سیکھنے کو مل جاتے ہیں اس لیے وہ سوال کی جو سریج چل لائیے اس کو جرور دیکھا کرئے چینل پر نئے تو سسکرائب کر لیجئے گا ٹیلیگرام گروپ کا لنک بھی مل جائے گا ڈسکوشن باقش میں وہاں سے جا کے جڑی جائیے اگر نہیں جڑے بھی تک پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند بندے ماترم سبھی کو گوڈ نائٹ بائے بائے ٹیک کیار خوش رہیے مسکراتی رہیے اپنے اور اپنوں کا خیال لگے گا اسی کے ساتھ آج لیتے ہیں بیدہ بائے بائے ٹیک کیار